ہلو دوستو میں ہم دینیش کے ایورا چینل فائی اندی پہ آپ کا سواگت ہے بھارت کے سندھر میں خاص طور سے ایک مکہ منتری نیتیش کمار لگا تار سرکھیوں میں رہتے ہیں ہر بار یہ اٹکریں نکلتی ہیں کہ کیا نیتیش کمار پھر سے پلٹی ماریں گے جی ہاں اب پھر کچھ ایسا ہوا ہے جس کے ادارہ یہ خبریں مارکٹ میں پھر سے گرم ہیں دراصل یہ تلکھی پہلے سے چل رہی تھی اور اس میں خاص طور سے آگ میں گھیر ڈالنے والا کام تب ہوا جب لوگ سبح کے چراؤں کے بعد جی ڈی او کو منسٹر شپ میں صرف ایک سیٹ دی گئی اور وہ بھی کہا گیا کہ یہ سویکار کر لو جس کو جی ڈی او نے اسویکار کر دیا یہ کہہ کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہم ایک سیٹ پہ ابھی آپ کو سویکار نہیں کریں گے اور بات میں جب جی ڈی او نے اپنا بیہار میں اپنی سرکار کا بھاجپا کے ساتھ ایکسپینشن کیا تو انہوں نے بھاجپا کو ایک سیٹ آفر کی جو انہوں نے انکار کر دی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آگ ہے کہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے دراصل یہ ون اپ مینشپ کا کھیل ہو رہا ہے یہ کھیل تب بھی ہوا تھا جب لوگ سوا کے الیکشن آئے تھے اور جی ڈی او اور نتیش کمار اپنا ایک چناوی گھوشنا پتر جاری کرنا چاہتے تھے اور اس کے اندر کئی کلاوزز یا مددے ایسے تھے جو بھاجپا کے خلاف چاہتے تھے بھاجپا ان کے اوپر سہمتی نہیں دکھاتی تھی اور بھاجپا کے دباؤ کے چلتے الیکشنز میں وہ گھوشنا پتر جی ڈی او جاری نہیں کر سکی کہیں نہ کہیں نتیش کمار کے چہرے پہ اس بات کا رنجو گم ضرور دکھائی دیا جب ڈلی میں منتری پت کو موڈی جی نے شپت دلوائی تو اس کے بعد بھی نتیش کمار کے کافی جو پریس کے اوپر جو بیان آئے تھے پریس والے نے ان کے بیان لیے تھے وہاں بھی ان کے چہرے پہ وہ ناراضگی اور تلخی نظر آتی تھی لیکن اسی بیچ میں جیسے ہی اب ایک مکھے خبر سامنے آئی ہے خبر تو وہ ٹھائیس مائی کی تھی لیکن سرکھیوں میں اب آ رہی ہے یہ وہی تاریخ کے آس پاس کی خبر ہے جب منتری منڈل کا گٹھن ہوگا تھا موڈی جی کے منتری منڈل کا جب گٹھن ہوگا تھا ٹھائیس مائی کو جب الیکشن ریزرٹس آ گئے تھے ایک فرمان جاری کیا گیا پولیس کو کی اس پہ تلنت عمل کیا جائے اور اس میں کافی کچھ سنگتھنوں کے نام تھے ان کی پوری تفتیش کی جائے ان سنگتھنوں کے بارے میں جو بیہار میں ان کی شکھائیں ہیں جو ان کے پدادکاری ہیں جو ان کے اوفیشلز ہیں ان کی پوری جانکاری اکٹھی کی جائے کیونکہ کس قسم کی گتی ویڈیو میں لپت ہیں ہلچل تب مچی کی جب یہ سرکولر جو ترنت کاروائی کے لیے کہا گیا تھا بیہار سرکار کے اور سے اس کے اندر کچھ نام بڑے پرمک ہیں اور ان میں سے پرمک نام ہے راشتری ہے سویم سیوک سنگ اور اکھل بھارتی ودیارتی پرشد جہاں تک میری جانکاری ہے اس سرکولر نے ایک طرح سے بھارت کی راجنیتی میں بھکم پلا دیا ہے بہت سارے چینلز پہ اب اس بات کی چرچہ ہو رہی ہے کہ نتیش کمار چاہتے کیا ہیں کیا ایک بار پھر وہ پلٹی ماریں گے یا وہ بی جے پی سے دبرے کو تیار نہیں ہیں یا شاید کچھ ایسا ہوا ہے کہ بیہار میں اس بار ان کا ووٹ بینک تھوڑا سا سرک گیا ہے بی جے پی کے مقابلے تو شاید یہ واپس سے آر جے ڈی کی رہا دیکھیں گے کہیں نہ کہیں نتیش کمار کے من میں پیش و پیش ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ بات بلکل پکی ہو چکی ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ میں انکمفرٹیبل ہیں آر سیس کی جاسوسی کرنے کا جو خبر آئی تو بھاجپا نتاؤں کے اندر ایسا لگتا ہے جیسا آگ لگ گئی ایک کے بعد ایک بیان آنے شروع ہے حالانکہ ابھی بیان تھوڑے سے رسٹکٹڈ ہیں کنٹرول ہیں لیکن اس کے اندر ان کا گصہ جھلک رہا ہے بھاجپا کا کہنا یہ ہے جو ان کے جو سورسز ہمیں جو گیات ہوئے ہیں کہ نتیش کمار کی اتنی حمد کیسے ہوئی کہ وہ آر سیس کی جاسوسی کروائے اور آر سیس کے پدادکاریوں کے بارے میں ان کی جو سنگھن ہیں ان کی جو شکھائیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں جاسوسی کرانے کا آدیش نہ کیونکہ غلط ہے بلکل illegal ہے ان کو اس بات کا بھی گم ہے کہ یہ آرڈر پہلے ایشو ہو گیا تھا اور انہیں پتا بھی نہیں لگ پایا اس بات کا اور یہ یعنی کی کھلا آم چیلنج ہے بی جے پی کا کہ نتیش کمار کا اتنا ساس کیسے ہوا کہ وہ ہماری جاسوسی کروائے کیونکہ اب بھاجپاک اور آر سیس کو کچھ سننے کی عادت نہیں ہے اب سارے دیش پہ ان کا راج ہے تو اب کہیں بھی کوئی ویکتی ہے اگر ان کے خلاف بولے تو یہ ان کو پر ٹوٹ پڑتے ہیں یا ان کا ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کو دھوست کرنے میں اتر آتے ہیں لیکن نتیش کمار کے اس فیصلے نے ویروہدی پکش کے جو لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا اچمبت کر دیا ہے ان کو بھی ستبد کر دیا ہے حالات مہارتی راج نتی میں کب بھر لیں کیا پتا کون کون سا جہاد چھوڑ کے دوسرے جہاج میں چلا جائے اس بات کا بھی کیا پتا اور یہاں پہ جتنی بھی جو نشتھائیں ہیں جو آپ کا so called loyalties ہیں وہ ریگستان کے ریت کی طرح ہے مٹھی میں ریت ہوتی ہے کب کھسک جائے پتا بھی نہیں لگتا ہے اور پھر یہاں پر ابھی بھاجپا اگتا سورج ہے تو سب لوگ بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں کل کو کوئی اور اگتا سورج آ جائے گا چھوڑ چھوڑ کے لوگ وہاں چلے جائیں گے بھاجپا کوئی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سب جو ہیں موسمی کوئے ہیں جو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ان کی اپنی نہ کوئی وچار دھارہ ہے نہ کوئی صدحانت ہے نہ کوئی مورل ہے نہ کوئی نیتکتہ ہے انڈیا میں دراصل ایک طرح سے کہہ لوگ تندر کی اب سماپتی ہو گئی ہے یہاں پہ آپ ووٹ دینے جاؤ تو ووٹ دینے کے بعد جو جیت جائے گا کہاں چلا جائے گا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سارے کے سارے لوگ اپنے آپ کو تھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں میں خود تھگا ہوا محسوس کر رہا ہوں استرد ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں کئی لوگوں نے آ کے تھگ لیا ہے لوگ تندر تھگ تندر پر بدل گیا ہے جی ہاں کسی کو بھی ووٹ دو لوگ چننے کے بعد بھی وہیں چلے جائیں گے تو سینٹیٹی کیا ہے ووٹی کیوں دے پھر نتیش کمار نے جھٹکا دیا رسس کی جو خفیہ گری کرانے کا خفیہ بازی سے اس کی خفیہ گری کرانے ہیں اور اے بی بی پی کی اکھل بھارتی ودیارتی پرشت کی بھی کچھ اور سنٹھن بھی ہیں اس سے بھاج پا کے اندر ہڑکم مچا ہوئے اب وہ کیسے بھی کر کے نتیش کمار کو اس کا جواب دینا چاہتے ہیں جواب تو آئے گا ہم پرتیقشا کریں گے لیکن نتیش کمار کچھ بھی کر سکتے ہیں بھارتی راج نتی کے اندر ہو سکتا ہے ان کا ایک بار پھر سے اس ٹیپ کے دوارا ایک نیا اتھان ہو شاید ویرودھیوں کو ایک نئی لائٹ دیکھنے کو مل جائے at the end of the tunnel خیر دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے فیلال چیزیں بڑی دلچسپ موڑ پر ہیں اور دیکھتے ہیں اگلا قدم کیا ہوتا ہے نتیش کمار کا کیا وہ اس فرمان کو ویڈراؤ کرتے ہیں یا اس فرمان کیوں پر اڑے رہتے ہیں فیلال بی جے پی کی چپی تو ہے کچھ آوازیں نکل کیا رہی ہیں لیکن بی جے پی سطبد ہے شاٹ ہے رہا در ان کو گصہ بہت ہے آکروش بہت ہے اندر سے لیکن ابھی شاید اس کو ویقت نہیں کر پا رہے ہیں خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چل فائی ہندی پر صرف اتنا ہی ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لئے شکریہ سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا